اگر آپ کو میرے ویڈیو سے اچھے لگتے ہوں تو میرے تینیو کو سبسکرائب کریں اس کے بگل میں بیل آئیکن ہے اسے بھی ضرور پرس کریں اس سے میرے نیتیس ویڈیو کا اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا hey guys welcome back to my channel آپ کو بنانا جا رہی ہوں بریٹ سے پوڑنگ اس میں کیرامل پوڑنگ بریٹ پوڑنگ یا کسٹرڈ پوڑنگ آپ اس کو کوئیسا بھی نام دے سکتی ہو بہت ہی ایمی ہوتا ہے بہت ہی پر بن جاتا ہے اس کے ہمیں بے تینک بیرل بلکل نہیں ہوتی ہے یہ ہم اسٹین کر کے بن بناتے ہیں تو چلی پہ start کرتے ہیں بنانا so guys سب سے پہلے ہم سگر کا کیرامل ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ شگر اور اس میں میں تین بڑے چمچ پانی ڈالوں گے اور اسے ہم ہائی فلیم پہ لگاتا چلاتے ہوئے اس کا کیرامل ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے ریگلر شگر یوز کیا ہے پاوڑر شگر ہمیں یہاں پہ یوز نہیں کرنا ہے یہ بات کا سیاہ لگنا شگر جب تک ملٹ نہ ہو جائے تب تک آپ گیس کے فلیم کو ہائی رکھنا اس کے بعد ہم لو فلیم پہ اسے لگاتا چلاتے ہوئے کرملائز کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک بات کا دھیانا پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرفیکٹ کلر ہے ہمیں اس سیم یہی کلر چھے اس سے زیادہ ڈالک کلر نہیں چھے کرمل ہمیں ریڈی کرنا ہے تو اس لئے آپ اس کو لائٹ براؤن کلر میں ہی رکھنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کسی جس میں ہم پودنگ بنائیں گے اس برطن میں آپ نکال کے اس کو اچھے سے پھلا دوں اور سیٹ ہونے کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے ہم اسے رکھ دیں گے فریز میں نہیں رکھنا اپ ایسے اس کو سیٹ چھوڑ دوں یہ اپنے آپ ہی جم جائے گا تو اب ہم آگے کے پروسسس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے وائٹ بریٹ لے رکھا ہوگے تو اب ہم اس کے سائٹ کے کورنرز کو کٹ کر لیں گے اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ براؤن والے حصے کو فیک نہ نہیں اس کو گرائنڈ کر کے آپ کسی بھی ٹکل ویگر میں یوز کر سکتے ہو اس کے میں سائٹس کٹ کر لیں گے اور اسے چھوٹو کٹے پیس میں کٹ لوں گے کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے گرائنڈ کر لیں گے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سارے سائٹس نکال دی اور اسے کیوبز میں کٹ کر لوں گے اور اس کو اچھی سے گرائنڈ کر لوں گے تو یہاں پہ میں نے سارے بریٹس کو کٹ کر لیں اب میں اسے مکسی جار میں ڈال کی اسے اچھی سے گرائنڈ کر لیں گے اگر آپ کا مکسی جار چھوٹا ہے تو آپ دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دو اس کو یا تو ایک ساتھ اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں بس یہی دھیان رکھنا کہ اچھے سے پاڈ آف ہو جانا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم ایک کڑھائی گرم ہونے کے لئے لگ دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک کپ دودھ لے رکھا ہے یہ یہ آلمونس 500 گرم دودھ ہے تو اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر شک کر رہا اور جب یہ ہلکا اُبلنے لگے گا تو یہاں پر میں نے ایک کپ ون ڈو کپ شگر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے میٹھا کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو جیسا آپ کو پسند دیں اس حساب سے تو اب ہم اسے لگا تار چلاتے ہوئے اُبلنے دیں گے تو یہاں پر میں نے یہ کسٹر پاورڈر لے رکھا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو پہلے سے ہی اس کا پیسٹ بریڈی کر لوں گے اگر آپ ایسے ڈیریکٹ ہی دوڑ میں ڈال دو گے تو لنپس بننے کے بہت جاتا چانسز ہوتے ہیں تو یہ بیسٹ بریڈ ہے کہ آپ پہلے اس کو گھول بنا لو اس کے بعد ہی دوڑ میں ڈالنا تو اس سے لنپس نہیں بنیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کسٹر پاورڈر میں نے گھول لیا ہے اور اچھی سی گھول چکا ہے تو اب ہم اسے دوڑ میں دوڑ کو چلاتے ہوئے پھر ہم کسٹر پاورڈر کا جو گھول بنا رکھا ہے وہ ڈالتے رہیں گے اور اسے لگاتا چلاتے رہیں گے کیونکہ کسٹر پاورڈر ڈالنے کے بعد دوڑھ ٹھک ہونے لگتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھکنیس بننے لگی ہے تو اب ہم اسے لگاتا چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ ہم گیس کے فلیم کو لو کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے جو بریڈ پاورڈر بنا رکھا ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈالنا آپ ایک ساتھ نہیں ڈالنا اور اس کو چلاتے رہنا نہیں تو وہ ہی لنپس بن جائیں گے پھر بہت پروبلم ہائے گی تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہو اس کو چلاتے جا رہی ہوں اور پھر ہم ایک ساتھ سارا ڈال رہیں گے لازٹ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم اسے چلاتے رہیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا تھک ہونے تک پکائیں گے تو آپ اسے چلاتے ہوئے لو فلیم پہ ہی ہم اسے چلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی تھک ہو چکا ہے پرفیکٹ کنسٹینسی ہے اب ہم اسے ایسے ہی رہنے دینا ہے پرفیکٹ تو اب ہم گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور ہم نے جو یہ سیٹ ہونے کے لیے کیرمل رکھا ہے اس کے اوپر ہم سارے مکشیر کو ڈال دیں گے ہم اسے ہلکا ہلکا ٹیپ کر دیں گے تاکہ جو ایئر ہے وہ نکل جائے تو ہم اسے سٹیم کر لیتے ہیں سٹیم کرنے کے میں نے یہاں پہ کڑائے رکھی اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ لگا دیا اور پھر پانی جال دیں گے سٹینڈ آپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی کارٹوری یا پلیٹ یوز کر سکتے ہو بات اس بات کا دھیان لگنا کہ جب ہم کیک تینڈ رکھیں تو وہ پانی سے تچنا ہونا چاہیے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے تو ہمیں کیک تینڈ اس کے اوپر لگ دیتی ہوں اور ہم کیک تینڈ کو اچھے سے ڈھکن لگا کے کور کر دیں گے اور جب ہی پانی اُبننے لگے گا تو ہم گیس کے فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے اور اس کو ڈھک کے 20 منٹ کے لیے میں سے چھوڑ دیں گے ہمیں اسے بار بار چیک نہیں کرنا ہے آپ 20 منٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہ اچھے سے سٹ ہو چکا ہوتا ہے تو 20 منٹ بعد میں نے یہاں پہ ڈھکن اٹا کے دیکھا اور اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑنگ سٹ ہوا ہے یا نہیں آپ بہت ہی دھیان سے کرنا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے تو ساف دھانی سے کرنا تو ابھی میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پڑنگ ایک دم اچھے سے پورفیکٹ سٹ ہو چکی ہے جب پانی پانی دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو تو یہ جب ہی ہم اسے فریز میں رکھیں گے سٹ ہونے کے لیے ہم اسے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے فریز میں رکھیں گے ہم اسے گرم گرم سٹ نہیں کریں گے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی سٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیڑھ گھنٹے بعد میں نے فریز میں سے نکال دیا ہے سارا جو اوپر اوپر پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور پوڑنگ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو ہم اسے سائیڈ سائیڈ سے چھوڑا لیں گے آپ چاکو یا سپون کے بیک سائیڈ سے ہرپ سے آپ اسے چھوڑا سکتے ہو اس میں یہ بلکل بھی نہیں چھپکتا ہے بلکل ایک دم ایزلی سے برتن میں سے باہر نکل جائے گا تو ہم اسے ٹرن کر لیتی ہوں اور اس کو ہلکا سائی سے ٹیپ کر کے ہم اسے باہر نکال لیں گے بہت ایزلی نکل جاتا ہے بہت سوپر ڈیزرٹ ہوتا ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے جتنی آسانی سے یہ بنتا ہے اتنا ہی یمی ہوتا ہے کھانے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ٹیکشور تو اب ہم اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دکھنے میں ایک دم کیک جیسا ہے بہت کھانے میں کیک سے کہیں زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیک سے کم محنت میں بند بھی جاتا ہے یہ تو یہ اب ہمارا بیٹ پورنگ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو میں اسے سرف کر لیتی ہوں میں ہائیلی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اسے ضرور ٹرائ کرنا اور اپنا ایکسپیرینس میں ساتھ ضرور شیئر کرنا کہ آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی اور آپ نے بنائے تو آپ کیا ایکسپیرینس کیا کر رہا تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو سی تو اچھے لگی تو پلی لائک کرنا سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو کہتے لگے آپ کو میری کسٹر پورنگ کے ریسپی آئیوب اچھے لگی اچھے لگی تو پلی لیتے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی اچھے لگی تو لائک کر دیں شیئر کرنا اور جو لوگ لیتے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلی لیتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلی لیتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کریں بائی بائی